اوز باللہ من الشیطان و عجیم کیا جاتا ہے جس کے تحت سینکڑوں مستحق نادار محتاج اور ضررت من خاندانوں تک مفت راشن پہنچایا جاتا ہے اور افتاری کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اسی سلسلے میں آج شب شہادت مولالی علیہ السلام ہے آج راشن تقسیم ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ افتاری جو ہے وہ مزدوروں اور ضررت من اور مستحق افراد میں افتاری تقسیم ہوگی اسی سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ماوا کے کچھ رضاکار اور ماوا کے سسٹم منیجر محترم حامد صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ ماوا ٹرس پاکستان آپ بتائیے گا کہ ہر سال یہ راشن مہم کا احتمام کرتے ہیں تو اس سال شدید مہنگائی ہے ملوک میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح آٹوں کے لیے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کتنے اچھے انداز میں ماہ ٹرس پاکستان محتاجوں کی پہلے ان کی فریز بناتے اور ان تک یہ راشن پہنچاتے ہیں تو آپ تک کن کن جگہوں پر ماہ ٹرس پاکستان نے کتنے فیملیز تک اور کس طرح کی فیملیز تک راشن پہنچائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ ٹرس پاکستان جیسا کہ برادر نے بتایا ہر سال رمضان میں بالحصوص مستحق کونہ دار لوگوں تک ضرورت مندوں تک خاص کر بیوہ خواتین کو راشن کی مد میں ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور اس سال مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہار لوگ موجود ہیں جن کو ہم تقریباً ڈیڑھ سو تک راشن پہنچا چکے ہیں اور یہ حصہ جاری ہے ابھی مخیر حضرات کو جس میں بچڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور ہم اسی کو آگے فارورٹ کر رہے ہیں کن کن علاقوں میں آپ دسٹریبیوٹ کر چکے ہیں ماہ ٹرس کی طرف سے اس میں دور دراز کے قریبی علاقوں میں بھی اور دور دراز کے جو ہے نا جس طرح ٹیکس لائے حریپور ہیں توفکیاں ہیں اور یہ پنڈیس لاؤباد میں لوکل میں اس کے علاوہ جو دور دراز کے لئے ہیں لئیہ ہو گیا جنگ ہو گیا اور جہاں پہ ڈی اے خان ہو گیا تو ایسے جگہوں پہ ہم سارے لوگ مستحق نادار لوگوں تک پہنچا رہے ہیں راشن اور یہ سسلہ جاری ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی